نمازکار میں ہوں وشیک تیاگی رنگو سنگھ ایک وقت میں ایسا لگ رہا تھا ٹیم انڈیا ایک سو بیس کے آس پاس ایک سو تیس کے آس پاس سمر جائے گی اوپری کرم کا کوئی بلے باج رن نہیں بنا رہا تھا آ رہے تھے جا رہے تھے آ رہے تھے جا رہے تھے شرے سیر اپنی گلتی سے آؤٹ ہو گئے سولے کمار یادو بھی آتے ہی چلتے بنے اس کے بعد میں رنگو سنگھ نے جو ذمہ داری نبھائی آج رنگو سنگھ کو پرموٹ کیا گیا تھا لیکن رنگو سنگھ نے وہ ذمہ داری نبھائی اور کمال کی بلے باجی کی کمال کے چوکے چھکے لگائے خاص طور پر رنگو سنگھ کے ایک شوٹ کی بڑی تعریف ہو رہی ہے جو انہوں نے ریورٹ سیپ لگایا تھا اور چھکا لگایا تھا اس شوٹ کو جس نے بھی دیکھا اس نے بتایا کہ بھائی صاحب واسطہ میں رنگو سنگھ کے اندر بلے باجی کی کمال کی طاقت ہے رنگو سنگھ کمال کے شوٹ لگاتے ہیں لیکن جس وقت رنگو سنگھ اپنا گیر بدل رہے تھے اس وقت رنگو سنگھ کے ساتھ بے ایمانی ہو گئی رنگو سنگھ کے خلاف ایک ایسا فیصلہ آ گیا جس کے اوپر بوال کھڑا ہو رہا ہے جس وقت رنگو سنگھ بلے باجی کر رہے تھے آخری اور چل رہے تھے رنگو سنگھ کے پیڈ میں گیند لگی امپار نے اس کو آؤٹ دے دیا جب تھائیڈ امپار کے بعد پاس فیصلہ گیا اور تھائیڈ امپار نے جب دیکھا تو واسطہ میں گیند جو ہے وہ لیگ سٹمپ کو مس کر رہی تھی اب یہاں پر کرکیٹ کا ایک نیم ہے کرکیٹ کے نیم کے حساب سے کہ گیند اگر لیگ سٹمپ یا اپسٹمپ کو مس کر رہی ہے تو آدھی گیند آدھی گیند سٹمپ کو ٹچ کرنی چاہیے تب بلے باج کو آؤٹ دیا جاتا ہے لیکن بھائی صاحب رنکو سنگھ والے میٹر میں تو گیند پوری کی پوری لیگ سٹمپ کے باہر تھی اب ایسے میں امپار کول کو مان لیا گیا امپار نے رنکو سنگھ کے اس ارچہ تک کو کھا لیا اگر امپار اس فیصلے کو تھوڑا سوچ سمجھ کر دیتے تو شاید رنکو سنگھ آؤٹ نہ ہوتے شاید رنکو سنگھ بچ جاتے اور ٹیم انڈیا کے خاتے میں شاید پندرہ بیس رنگ اور زیادہ جوڑ سکتے تھے لیکن امپار کے ایک فیصلے کی میں تو بولتا ہوں کہ غلط فیصلے کی وجہ سے جب آپ کے پاس تقنیق ہے جب آپ کے پاس DRS سسٹم موجود ہے آپ کے پاس تھرڈ امپار موجود ہے تو پھر آپ میدانی امپار اتنی بڑی غلطی کیسے کرتے ہیں اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ رنکو سنگھ کی اس وقت ٹیم انڈیا کو سخت ضرور تھی ایک غلط فیصلہ ایک غلط فیصلے نے رنکو سنگھ کو معاملہ گربر کر دیا رنکو سنگھ کو آؤٹ کر دیا اور ٹیم انڈیا کے رنوں کو بھی نقصان پہنچایا ہے تو جہاں تو اپنے رنکو سنگھ جس طریقے سے رنکو سنگھ کو آؤٹ دیا گیا وہ فیصلہ سوالوں کے گھیرے میں اس فیصلے پر لگاتا سوال کھڑے ہو رہے ہیں امپار کے اوپر سوال کھڑے ہو رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ امپارس کو تھائیڈ امپار کی مدد لینے چاہیے تھی تھوڑا سوال سمجھ کر یہ فیصلہ دینا چاہیے تھا رنکو سنگھ پر دیکھا جائے تو نوٹ آؤٹ تھے آپ کا رنکو سنگھ کے اس آؤٹ پر کیا کہنا ہے کیا آپ کو لگتا ہے واسطہ میں رنکو سنگھ کے ساتھ غلط ہوا ہے رنکو سنگھ نوٹ آؤٹ تھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو چلے گئے تو لائک کو شیئر کریے گا چینل کو سبسکرائب کرے گا کیونکہ اپ ڈیٹ لگاتا ملتے نہیں گے تینکیو ہری مجھ